اسلام علیکم کیا حال ہے؟ اگر آپ اپنی پکچرز کا بیکراؤنڈ ریموو کرنا چاہتے ہیں یا اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ آپ اپنے تھم نیلز وغیرہ کے لیے اس کو ریموو کرنا چاہتے ہیں یا کسی اور وجہ سے اپنے بیکراؤنڈ کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اکثر ہم ایک ویب سائیڈ کا یوز کرتے ہیں جس کا نام ہے ریموو بیجی لیکن اس میں ہم اپنی پکچر کا بیکراؤنڈ تو ریموو کر لیتے ہیں اور ہم جب اس کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو یہ ہم کو ایچڈی کوالٹی نہیں دیتا یا ہماری اریجنل کوالٹی میں ہماری پکچر کو ڈاؤنلوڈ کر کے نہیں دیتا بلکہ اس کو لوگ کر دیتا ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسی اپلیکیشن بتاؤں گا جس کے ذریعے آپ اپنی پکچرز کے بیکراؤنڈ کو ریموو بھی کر سکتے ہیں اور اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں اور اس کو اریجنل کوالٹی میں ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی پکچرز کو مزید ایچڈی میں لانا چاہتے ہیں اچھے ریزولیشن میں لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک اپلیکیشن بتاؤں گا جس کے ذریعے آپ اپنی پکچرز کو ایچڈی میں لانا سکتے ہیں تو میرا نام ہے عابد شاہین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شاہین آن لائن تو اگر آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن آل نوٹیفکیشن پر کلک کر دے تو ہم کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ اور چلتے ہیں موبائل سکرین پر سب سے پہلے ہم نے ایک اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے جس کا نام ہے پکچرز تو ہم نے اس کو پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے یہ اپلیکیشن ہے اس کو آپ نے پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ کو کچھ اس طرح کا ڈسپلی نظر آئے گا تو اوپر آپ کو فوٹوز لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اگر آپ کیمرہ سے اپنی فوٹو کو لینا چاہتے ہیں یا اپنی گیلری سے امپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں آپ فوٹوز پہ کلک کریں گے اور اپنی پکچر کو یہاں پہ امپورٹ کر لیں گے فار اگزیمپل ہم اس والی پکچر کو یہاں سے امپورٹ کر لیتے ہیں آپ کی پکچر کا کوئی بھی بیک راؤنڈ ہے آپ اس کو ریموو کرنا چاہتے ہیں یا چینج کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو اس اپلیکیشن کے تھرو یہاں پہ امپورٹ کر لیں گے تو یہ پروسیسنگ میں تھوڑا سا ٹائم لے گا اور ہماری پکچر کا جو بیک راؤنڈ ہے وہ ریموو کر دے گا ابھی تھوڑی دیر میں یہ ہماری پکچر کا بیک راؤنڈ ریموو کرنے والا ہے تو پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے ہماری پکچر کا بیک راؤنڈ جو ہے وہ ریموو ہو چکا ہے اب ہم چاہیں تو اس پکچر کا بیک راؤنڈ ہم یہاں سے کوئی بھی بیک راؤنڈ یہاں سے لگا سکتے ہیں مختلف ہمارے پاس بیک راؤنڈ ہیں ہم اس میں سے کوئی بھی بیکراؤنٹ لگانا چاہتے ہیں یہاں سے لگا سکتے ہیں اگر ہم اس میں کوئی اپنا اور image ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم یہاں سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ transparent ہو جائے تو ہم اس کو transparent پھر رکھ سکتے ہیں اگر black رکھنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو یہاں سے black بھی رکھ سکتے ہیں اسی طرح اگر اس میں کوئی shadow وغیرہ لانا چاہتے ہیں اپنی پکچر میں تو شیڈو ایڈ کر سکتے ہیں شیڈو کا کلر ایڈ کر سکتے ہیں بلر کر سکتے ہیں شیڈو کو تھوڑا سا ٹھیک ہے اس طرح اس کو ہم اگر موو کرنا چاہتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا موو بھی کر سکتے ہیں اس کی موومنٹ کو بھی ہم سیٹ کر سکتے ہیں ہم اس اپلیکیشن کے تھروں برائیڈنس اور کنٹراسٹ کو بھی تھوڑا سا یہاں سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یا آپ کے سامنے آپشن آ رہے ہیں تو ہم اس کے ذریعے ہم اس کو بھی کر سکتے ہیں ہم اس فوٹو کو یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیں گے اوپر اس ایرو والے نشان پر کلک کریں گے تو یہ فوٹو ہماری جو ہے ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی یہاں سے آپ سے پوچھ رکھ اگر آپ ایچ ڈی میں ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اس کا پرو ورجن یوز کریں گے ادروائز آپ اس کو یہاں سے اپنی اوریجنل کوالٹی میں ڈاؤنلوڈ کر لیں گے یہ پکچر ہماری ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد گیلری میں آ چکی ہے تو اگر ہم اس لوگو کو یہاں سے ریموو کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم تھوڑا سا یہاں سے کروپ کر لیں گے تو یہ ہمارا جو لوگو ہے یہاں سے ریموو ہو جائے گا تو یہ ایزیلی ہم اس کو ریموو کر سکتے ہیں ہم اس کو ریموو کر لیں گے اس کے بعد یہ دیکھیں اس کی کوالٹی میں اتنا فرق نہیں آیا بلکل اوریجنل کوالٹی میں یہ ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے اس کے بعد اگر ہم اس کو ایچری میں لانا چاہتے ہیں تو آپ نے اس والی اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ریمو نہیں ٹھیک ہے آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد ہم نے اس والی جو اب ہم نے ابھی فوٹو کا بیک راؤنڈ چینج کیا ہے یا ریموو کیا ہے تو ہم نے اس کو یہاں سے امپورٹ کر لینا ہے اور یہاں پہ ہم نے صرف ایک ایڈ واج کرنا ہے اور اس کے بعد یہ ہماری پکچر کو ایچ ڈی کوالٹی میں جو ہے وہ کنورٹ کر دے گا ابھی یہ تھوڑا سا پروسس لے گا یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں تو ہم نے ایڈ واج کر لیا ہے یہ ہماری پکچر میں پروسسنگ سٹارٹ ہو چکی ہے تو تھوڑی دیر میں یہ ہماری پکچر کو ایچ ڈی کوالٹی میں جو ہے وہ کنورٹ کر دے گا اس کے بعد میں آپ کو اس پکچر کا ریزلٹ دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ اریجنل ہے اور جیسے ہی آپ اس کو اس طرح کرتے ہیں تو یہ ہماری پکچر کو ایچ ڈی کوالٹی میں کنورٹ کر دیتا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے یہاں پہ بھی آپ نے ایڈ واج کرنا ہے اور آپ کی پکچر جو ہے وہ گیلری میں ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی یہ 15 سیکنڈ کا ایڈ ہم اس کو واش کریں گے اور ہماری پکچر جو ہے وہ گیلری میں ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی یہاں پہ ہم save in gallery پہ click کریں گے تو یہ ہماری پکچر جو ہے وہ گیلری میں save ہو جائے گی یہاں پہ میں اب آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ اب اس والی پکچر کا کیا result ہے ہم گیلری میں جائیں گے گیلری میں جانے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والی پکچر کہاں پہ پڑی ہے یہ پکچر پڑی ہے تو آپ یہاں پہ اس پکچر کا جو ہے ریزلٹ چیک کریں کہ اس نے ہمیں بلکل ایچ ڈی میں یہ والی ہماری پکچر دے دی ہے تو کیسی لگی آج کی یہ ویڈیو امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ سکھنے کو ضرور ملا ہوگا تو آپ نے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھیں